اس وقت اس بات کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا بلکہ پاکستان جو اس وقت چھویر معاشی بہران سے گلد رہا ہے آلوے کفر پاکستان کو سفر حسنی سے بیٹانا جاتا ہے اور اس کے لیے جہود و حلول ہمہ وقت پاکستان کے لیے ساتھوں کے جاہو گنتے رہتے ہیں پاکستان کو بیرونی طور پر بھی خطرات درپیش ہیں اور اندرونی طور پر بھی عالمی کفر یہود و حلول یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان داخلی طور پر انتشار اور خلوشات کا شکار ہوگی اور اپنے اس منصوبے کو پروان چرہنے کے لیے وہ حلول وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں جو کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جسے بلک کی فضا میں بطمنی اور تقدر آ جاتا ہے انتشار اور خلوشات آ جاتا ہے اور ہمیشہ دشمن کی یہ کوشش نہیں ہے کہ وہ ایسے موضوع کو تجھ کرتا ہے جس کا مسلمانوں کے قلبی جدبات سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اسی طرح کی ایک سادش حالیت انہوں میں کی گئی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ آپ کی ذات گرامی کے حوانے سے ایک گرس اڑائی گئی کہ حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ کا حق قصد دیا تھا اس کو بڑا جذباتی اتناس میں بیان کیا گیا ہے حضرت محرم بس آج کے خبہ میں میں اسی کیس کو آپ کی فتمت میں دلائم و برہیم کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کسی بھائی کو ملت خیمی ہے تو وہ اس کے دہن سے نکل جا لی یہ بات ہمارے دہنوں میں یہ رہنی چاہیے کہ حضرت نبی اکھمی رسول پر بافت آدھا حضرت مقید صاحب اگرامی ہے فاطمہ کو سیدہ کو نسائر جنہ فرمایت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رہا سلام علیہ حضرت جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور اتنی باہیا ہے حضرت قریب میں حیاء کروں آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ میدان محشر میں جب حضرت سیدہ فاطمہ رہا صلی اللہ علیہ حالی حالی جنت جانے لگے گی تو اہل معشق کو حکم ہوگا اپنی نگاہیں جکارو فاطمہ رہا کی صحباری جنتی جا رہی ہے اتنی باہیا خاتون ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رہا سلام علیہ حالی 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 حضرت سیدہ فاطمہ رہا سلام علیہ ہے اسی میرے شانوانے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ کا یہ ارشاد اگرامی جی ہے ابو باکرین وعومہ رو سیدہ کہو دے حدیل جنہ فرمایا ابو بخرو عمر کی منزلت کو بھی جان لو یہ ادھیر عمر جنتیوں کے شرطان ہے یہ ادھیر عمر جنتیوں کے یہ ادھیر عمر جنتیوں کے شرطان ہیں بئی حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ بھی جنتی مصطفیٰ کریم صدی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور حضرت سیدنا سیدی کے اکبر یہ اکنو کی طالعہ آنکھوں بھی جنتی میرے آقا کے فرمان کے مطابق جناب فاغوی کے آس کے روی یہ اکنو کی طالعہ آنکھوں بھی جنتی علیہ عمر جنتیوں کے سرطان میرے آقا کے فرمان کے مطابق اب حضرت سیدنا تیمہ فاطمہ زہرہ بھی جنتی ہوں حضرت سیدی کے اکبر بھی جنتی ہوں فاروق آتم بھی جنتی ہوں اب بعد میں امت میں کوئی ایسا قصہ چھیل کے ان کا افتلاف لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے کہ فلانے فلان کا حضرت سب کی اتحار حضرت محترم مجھے یہ بتائیے کہ عطاقرین غاسبوں کو بھی جنت اتحار فرماتا ہے بھئی عطاقرین غاسبوں کو بھی جنت اتحار فرماتا ہے تو پھر تو غصب کی حوصلہ فائی ہو جائے گی پھر تو دنیا میں لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے وہ تو دلے ہو جائیں گے کہ اللہ کریم تو بڑے بڑے غاسبوں کو جنت اتحار فرماتا ہے حضرت محترم ایسی بات نہیں ہے جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرات صداع اللہ علیہ حق کی اپنی عظمت ہے اور جناب حضرت سیدہ سبی کی اکبر اللہ علیہ حقوقی اپنی عظمت ہے جناب فاطمہ آدم کی اپنی عظمت ہے جناب عثمان غلی کی اپنی عظمت ہے جناب حضرت علیہ حضرت ایک اپنی عظمت ہے جناب سیدہ جناب عثمان غلیتہ خطانہ انہوں کا مقام تو یہ ہے کہ باقی جتنے لوگ ہیں جتنے جنتی ہیں کسی کو نمازیوں کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا کہ تم اس دروازے سے جنتی میں آجاب مجاربوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا کہ تم اس دروازے سے جنتی میں آجاب روتا رکھنے باتوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا کہ تم اس دروازے سے جنتی میں آجاب آجاب کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا کہ تم اس دروازے سے جنتی میں آجاب لیکن سدید کی اکبر ندیتہ ہتانا ہوگی مجھے یہ ہوگی کہ جنت کے آنکھوں کے آنکھوں دروازوں سے سرائے گی سدید ہمیشہ رفعصو سدید اس دروازے سے بلدو سدید اس دروازے سے بلدو جنتی میں جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی عظمت میرے آقا بیان فرمائے جن کی رفعص میرے آقا بیان فرمائے جن کی مذہب میرے آقا بیان فرمائے قرآن جن کے فروش پہ گواہی دیں قرآن جن کے اخلاص پہ گواہی دیں قرآن جن کی للاحیت کو بیان کریں نبی کریم صدر قافقہ اللہ علیہ وسلم جن کی عظمتوں کے گونکہ ہیں اس حدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ با ویدہ کیا جائے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرتِ فاطمہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق قسم کیا تھا یہ کسی طرح بھی دلست نہیں ہے